السلام علیکم یورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج آپ کے لیے جو ہے وہ فل کٹ کریس کیس طرح سے بنائی جاتی ہے میک اپ لے کے آئیوں ریسیپشن برائیڈ کا یعنی کہ ولیما برائیڈ کا تو آپ اس کو کسی بھی دن پہ کر سکتے ہیں فل ڈیٹیل میں بگنرز کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے ایک ایک پروڈکٹ کا آپ کو بڑے اچھے سے جو ہے وہ میں نالج دوں گی اچھا جی یہاں پہ یہ ہماری موڈل ہے یہ وہی موڈل ہے جس کے پر سب سے زیادہ ہم کام کرتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ اپنا فیس دینے کے لیے ہر بندہ تیار نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم ان پہ زیادہ کام کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ سب سے پہلے ہماری جو موڈل ہے ان کا جو کلر کمپلیکشن ہے وہ میڈیم ہے اور ہم نے سکن کو پہلے کیا ہے پریپ سکن کے اوپر ہم نے لگایا موشرائزر پرائیمر اور اس کے بعد ہم نے ان کو لگایا کنسیلر اچھا جی کنسیلر ہم نے اورنج کلر کا یوز کیا جہاں جہاں پہ ہمیں ڈاک سرکل یا جو بھی بلیک سپورٹ تھا جس طرح کے بھی تھے اس کو ہم نے کنسیل کر لیا کنسیلر تھا اورنج کلر کا اگر اس کے اوپر میں ڈائریکٹ کوئی بیس یوز کروں گی تو وہ اس کو ڈل کر دے گی مطلب اورنج ٹون میں لگائیں گی ہم فیر لیکن وہ اس کو ڈل میں لے جائے گی تو اس لیے پہلے ہم اس کنسیلر کو کور کریں گے اس میں دو اپشن ہے یا تو اورنج لگاؤ اور اورنج کے بعد جو ہے وہ آپ اس کنسیلر کو دوبارہ کور کرنے کے لیے سکن ٹون کا جو کنسیلر ہوتا ہے اس کو یوز کرو اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر جو آپ کی سکن سے دو ٹون ڈارکر کنسیلر ہے آپ ڈریکٹ اس کو یوز کرو اورنج کو یوز نہیں کرو اب یہاں پہ ہم نے ان کو لگائی ہے سٹک 45 ٹھیک ہے 45 نمبر اس کو سٹک کا لگایا ہے اس کے بعد میں نے ان کو لگایا ہے بورجیس کا فانڈیشن سٹک کے ساتھ میچ کر کے مطلب مکس کر کے جو ہے بورجیس کا فانڈیشن ان کو پورے فیس پہ میں نے اپلائے کر دیا ہے اور فانڈیشن کا جو کلر ہے وہ زیادہ فیر میں نے نہیں لیا کیونکہ مجھے بیس زیادہ فیر نہیں چاہیے مجھے نیچرل میں چاہیے اچھا جی اب یہاں پہ ان کے جو فیچرز ہیں مطلب فیس کے جتنے بھی ان کو میں ہائلائٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے انہینس کر رہی ہوں ہائلائٹ کر رہی ہوں آئیس کے نیچے نوز ایریا پہ اور اس کے علاوہ چک بون جو ہے ہماری اور جو لائن کے میڈ میں جو ہے ہم نے اس کو ہائلائٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لگا دیا کریل آن کا ٹی ایل ایلیون ان کے فیس کے اوپر اچھا جی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کنٹورنگ ریولیشن کی یوز اور برش جو ہے یہ میں کاشیز کے یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے نوز کی کنٹورنگ کریں گے اور ریولیشن کا یہ جو پیلٹ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے آؤٹ کلاس ہے میرا فیورٹ ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو لے لو اچھا جی بہت اچھے سے جو ہے وہ ہم نوز کی کنٹورنگ کریں گے اس کے بعد ہم جر لائن کی کریں گے پھر ہم چکس کی کریں گے اور فور ہیڈ کے یہ جو بال ہیں یہاں پہ بیس کی ایک لائن سے کریئٹ ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو خالی برش ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیئر لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے برش کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے اب یہاں پہ ہم ان کے بنائیں گے آئی بروز اور بگنرز کے لیے دوبارہ سے یہ جو ویڈیو ہے میں نے بہت کلوز کر کے آئیز میکپ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے وہ آئیز میکپ ہے اس میں جو گلیٹر ہے وہ میں تین طرح کے یوز کروں گی اب یہاں پہ میں نے آئی بروز جو ہے وہ کاشیز کے برو میکر کے ساتھ بنائے ہیں اچھا جی مجھے کمنٹ ڈیلی بیس پہ ہر ویڈیو کے نیچے مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کریل آن کا کون سا نمبر یوز کرتی ہیں اچھا نمبر جو ہے نا وہ کافی مطلب پرانے ہیں تو اس کے پیچھے سے نمبر ختم ہو چکی ہیں اس میں دو کلر ہوتے ہیں ایک لائٹ براؤن ہوتا ہے ایک ڈاک براؤن جو ڈاک براؤن والا ہے وہ یوز کریں وہ اچھا ہے جو لائٹ براؤن والا ہے نا مطلب وہ تو زیادہ ہی لائٹ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے علاوہ جو میں نے یہ ان کی برو بون پہ یوز کیا ہے یہ میں نے کریل آن کا یوز کیا ہے سلور وائٹ اچھا جی اب یہاں پہ یو کین بی کا جو ہے وہ آئی شیڈو پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور بریش جو ہیں وہ بیلی کے یوز کر رہی ہوں میں یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت پرانی ہے مطلب سکس منت پرانی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہوئی تھی تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اچھا جی یہ سکائے بلو کلر کا ڈریس ہے جس کے ساتھ آج ہم میک اپ کر رہے ہیں پتہ نہیں اب اس کو سکائے بلو کہتے ہیں یا کوئی گرین ٹون ہے جو بھی آپ دیکھ لی جیگا جو ویڈیو میں آئے گا یہی جو ہے اس کا اگزیکٹ کلر ہے اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ سلور ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جی ہم نے پوری کریز کے اوپر جو ہے وہ لائٹ پرپل کلر پنک پرپل کلر جو ہے اس کے ساتھ ہم نے بلینڈنگ کی ہے اس کی اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈاک پرپل لیں گے اور کریز لائن کو تھوڑی سی ہم ڈیپتھ دیں گے اس کے بعد آؤٹر کورنر پر بھی ہم جو ہے پلم کلر کا یوز کریں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے بلینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی شاہی ہے جتنا زیادہ بلینڈ کریں گے اتنی اچھی ہماری آئیز کی لوگ آئے گی اب جی آئیز کے نیچے وہی جو علی ایکسپریس سے میں نے برش مانگوائے تھے وہی باریک والے برش جو ہے میں یوز کر رہی ہوں اچھے سے جو ہے اس کے ساتھ ہم جو آئیز کے اوپر شیڈ لگائے تھے وہی ہم آئیز کے نیچے بھی لگائیں گے اور بہت اچھے سے اس کی ہم بلینڈنگ کریں گے اچھا جی لائٹ پرپل لگانے کے بعد ہم نے ڈاک پرپل لگایا اور جو آؤٹر کورنر ہوتا ہے اس کا مطلب جہاں بھی ہماری آنکھ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے شیڈ کے ساتھ اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا اب یہاں پہ ایک اور میں بریک سا برش لوں گی جو کہ کریلون کا میرے پاس ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں کریز بناؤں گی اچھا جی کریز کا کام جو ہے یہ بہت دھیان سے کرنا پڑتا ہے بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ یہ کرنا ہے تو آپ کی بڑی اچھی جو ہے کٹ کریز ہو جائے گی اگر تو ہماری کلائنٹ کی یا کسی مارڈل کی سکن جو ہے بہت اچھی ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کٹ کریز بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اگر سکن لوز ہوتی ہے مطلب اس کے اوپر بہت زیادہ سکن جیسے جوریوں والی ہوتی ہے تو رنکلز والی سکن ٹھیک ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوتا ہے شیڈز بلینڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اب یہاں پہ کٹ کریز کرنے کے لیے جو ہے میں نے اللے پرو گرل کا جو کنسیلر ہے وہ وائٹ والا یوز کیا اب اس کو جی اچھے سے میں نے جو ہے بلینڈ کر دینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر لائٹ سا جو ہے ہم لوز پاودر لگا دوں گی اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو لگالو اگر نہیں لگانا چاہتے تو مت لگاؤ اچھا جی اب جو سیم ہمارے ڈریس کا کلر ہے وہی ہم اب اس کٹ کریز جو کی تھی اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اچھا جی میں نے جو کٹ کریز ہے میں نے آئیز کو اوپر سے تھوڑا سا بڑا دکھانا تھا تو میں نے زیادہ کی اگر آپ کم کرنا چاہتے ہو تو کم بھی کر سکتے ہو اچھا جی کٹ کریز پہلے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گرین سا شیڈ لگا دیا ہوگا ہے اب اس کو جو ہے جتنا بھی میں نے اوپر چھوڑا تھا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سلور لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے گوڑ سے دیکھنا ہے یہاں پہ میں تین گلیٹر یوز کروں گی اس کے سارے کے اوپر جو ہے وہ ہم لگا دیں گے نکس کا گلو نکس کا گلو لگانے کے بعد یہاں پہ جی سب سے پہلے میں نے ایمریج کا جو سلور ہے اس کو یوز کروں گی میڈ میں ایمریج کا جو سلور ہے اس کو یوز کروں گی شمر کو میں میڈ میں اور اس کے بعد جی میں نے کاشیز کا ایک ڈائمنڈ شیڈ ہے وائٹ کلر میں اس کو میں یوز کروں گی اس کے انر کورنر میں اور اس کے جو برو بون جہاں پہ ہائلائٹ کیا تھا یہ ڈائمنڈ شیڈ جو ہے بہت بھریکس ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے میں مطلب کہ اپنی جو ولیمے کی برائیڈ ہوتی ہے جب میں نے مارڈل میک اپ کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور تیسرا جو میں نے یوز کیا آؤٹر کورنر پر ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے 3D لیشز لگا دی ہیں اور جو لائنر ہے وہ میں کاشیز کا واتر لائنر یوز کر رہی ہوں اور برش جو ہے وہ میں بیلی کا یوز کر رہی ہوں اچھے سے ہم نے جو ہے اس کا ونگ بنانا ہے اور اس کو آؤٹر کورنر پر بھی لگانا ہے ویسے تو میں نے آپ کو بتایا وایا کہ اگر آپ کے برائیڈ کی آئیز میں پانی آتا ہے تو آپ جیل لائنر ہی یوز کریں گے تو ہم بس یہ موڈل چھوٹ کرنا تھا تو اس لیے ہم نے یہاں پہ واتر لائنر کا یوز کیا جب ہم ریل برائیڈ پہ کام کریں گے تو ہم جیل لائنر لگائیں گے ٹھیک ہے آپ جس چیز کو زیادہ یوز کرو گے اسی کے اوپر آپ کی جو ہے پریکٹس زیادہ اچھی ہوگی اچھا جی اب یہاں پہ ہم ان کو انگلوٹ کا پرپل کلر جو ہے ہم نے آئیز کی اندر لگایا اور آئیز کے نیچے انر کورنر والی سائیڈ پہ ہم نے سلور شیڈ لگایا اور اس کے بعد ہم نے بوب کا مسکارہ لگایا ان کو اور ہماری آئیز میکپ جو ہے وہ ہو گیا کمپلیٹ اچھا جی اب ان کو ہم لگا رہی ہیں بلشن بلشن ہم نے ان کو لگائے ہیں کینڈی کرش میرے پاس ایک پیلٹ ہے اور اس میں سے میں نے ان کو جو ہے وہ پنگ کلر کے بلشن لگائے اچھا جی یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں کہ جب آپ کوئی بلشن لگا رہے ہوتے ہیں اس کا پیگمنٹ بہت اچھا اٹھ کے نہیں آ رہا ہوتا تو آپ ایسا کیا کریں کہ اس سے پہلے آپ جو ہے وہ سیٹنگ سپریے کر لیا کریں فکسنگ سپریے جو ہے اس کو آپ کر لیا کریں اس کے بعد جب آپ لگائیں گے کسی بھی بلشن کو تو آپ کا جو پیگمنٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور وہ جلدی اکسیڈائز بھی نہیں ہوگا اس کے بعد جی کاشیز کا ہم نے ہائلائٹر لگایا کاشیز کا ہائلائٹر لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے کاشیز کا لیا ہے پیچی لائف لپ گلوز اور اس کی میں بنا رہی ہوں شیپ اچھا جی ڈائریکٹ جو ہے آج میں لپ گلوز کے ساتھ اس کی شیپ بنا رہی ہوں کیونکہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم موڈل شوٹ کر رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نیچے لپسٹک لگائیں ہمیں یہ میک اپ بہت لانگ لاسٹنگ نہیں چاہیے تھا اچھا جی اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے وہ بعد میں پنک کٹ کا ایڈنگ کروں گی اور ہمارا جو ہے بہت خوبصورت سا میک اپ آپ کے سامنے ہو گیا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کی مزید میک اپ کی ہیئر سٹائلنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اینڈ شیئر اور مجھے رکھیے گا دعاوں میں یاد یہ ہے ہماری برائیڈ کی فائنل لک اور جو لوگ اب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ میں ہم اس ہیئر سٹائل کی جو ہے وہ ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو یہ بہت پہلے کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہے فائل میں جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپپی کے ساتھ اللہ حافظ